کرکٹ کی دنیا یعنی گیم آف کرکٹ میں آپ کا سواگت ہے آئی پیل کی یہ اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور اس سال کے بچے ویر سیزن کو اب یو اے ای میں پورا کیا جانا ہے آئی پیل کے ٹھیک بات ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے اور ورلڈ کپ کے بعد ٹیم انڈیا کی کپتانی میں بدلاؤ کی خبریں آ رہی تھی اور اب یہاں آئی پیل میں چننے کی کھے میں سے خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ دھونی کی ٹیم کا کپتان بھی بدلنے والا ہے اور رویندر جڑے جا نے ہی سی ایس کے کی کپتانی کو لے کر سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے جڑے جا نے خود کا نام لیا ساتھی جڑے جا کے علاوہ تین اور نام بھی کپتانی کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اب یہ کیسے ہو گیا اور کب جڑے جا یافر اکلے کپتان کے ہاتھ میں ہوگی سی ایس کے کی کمان سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ دھونی کے بعد آخر کون ہونا چاہیے جنے سپر کنگز کا کپتان کمنٹ ضرور کریں تو سی ایس کے کی ٹیم وہ سکارڈ ہے جو سب سے پہلے یو اے پہنچ کر تیاری کر رہی ہے اور آئی پیل کے اس پچے ہوئے سیزن میں دھمال مچانے کو بیتاب ہے اور ویسے بھی آئی پیل کا جو پہلا ہاف بھارت میں ہوا تھا اس میں بھی چنے کی ٹیم نے شاندار کھیل دکھا تھا اور ٹیبل میں اب بھی سی ایس کے کی ٹیم دوسرے نمبر پر کابیجے یعنی کی مہندر زنگ دھونی کی کپتانی کا دم خم ساف نظر آیا اور ویسا ہی نظارہ کچھ یو اے میں بھی دکھنے والا ہے لیکن آئی پیل شروع ہوتا اس سے ٹھیک پہلے چنے سپر کنگز کے کپتان کو لے کر خبر آگئی کہ کپتان بدلنے جا رہا ہے جیہاں دھونی کے بعد ٹیم کو لیڈ کون کرنے جا رہا ہے اسے لے کر خبر آگئی اور وہ نام تھا رویندر جڑے جا رویندر جڑے جا نے خود بتایا کہ وہ سی ایس کے کے اگلے کپتان ہونے جا رہے ہیں انہیں کپتان بنایا جائے گا اب اس سب کچھ کیسے ہوا کیوں ہوا وہ بھی جانیے اور سمجھئے کہ کیسے جڑو نے کر دیا خلاصہ اس کو بھی سمجھئے تو سوشل میڈیا پر ایک فین پیج کی طرف سے جڑو سے سوال پوچھا گیا کہ دھونی کے بعد سی ایس کے کی کپتانی کون کرنے والا ہے کون چینے کا اگلا کپتان ہوگا تو رویندر جڑے جا نے جواب دیا آٹھ جی ہاں جڑے جا نے یہی جواب دیا آٹھ اور آٹھ کا مطلب ہے رویندر جڑے جا کیونکہ جڑے جا کی جرسی کا نمبر بھی آٹھ ہے اور جڑے جا نے بتایا کہ ساتھ یعنی کہ دھونی کے بعد آٹھ یعنی کہ جڑے جا سی ایس کے کے اگلے کپتان ہونے والے ہیں اب لیکن جڑے جا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ سچ ہے کہ جڑیجہ کا کھیل ان کا انداز سی ایسکے کے لئے ان کا لمبا جڑاؤ کپتانی کی ریس میں انہیں سب سے آگے کر دیتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف جڑیجہ ہی ٹیم میں کپتانی کے ایک مادر دعویدان ہیں بلکہ کچھ اور نام بھی کپتانی کی دور میں شامل ہیں اور سب سے بڑا نام ہے چنہ تالا اپ کپتان سوریش رینا جیہاں رینا بھی پہلے سیزن سے ہی سی ایسکے کے ساتھ ہیں اور شاندار کھیل دکھاتے رہے ہیں سی ایسکے کی ٹیم میں جتنا سممان مہندر سنگھ دھونی کو ملتا ہے اتنا ہی سممان رینا کو بھی ملتا ہے اور اسی لئے رینا بھی کپتانی کے بڑے دعویدان ہیں لیکن 35 سال کے ہونے جارے سوریش رینا کے لئے عمر تھوڑا سا آپسٹکل ہو سکتی ہے حالانکہ جڑیجہ بھی 33 سال کے ہونے جارے ہیں لہٰجہ عمر تو ان کی بھی کم نہیں ہے تو ایسے میں کپتانی کی ریس میں روتوراج کا ایک وار کا بھی نام شامل ہو سکتا ہے جو کہ توفانی بلے باز ہیں چننے کے لئے شاندار اور کونسٹنٹ کھیل دکھاتے رہے ہیں اور روتوراج کی عمر بھی ابھی صرف 24 سال ہے اور وہ لمبے سمیں تک سی ایسکے کی کپتانی کر سکتے ہیں یعنی اگر چننے کی ٹیم ویدیشی کھلاڑی پر داؤن لگانا چاہے گی تو سیم کرن بھی اچھے بھی کلپ ہیں جو کہ شاندار کھلاڑی تو ہیں ہی اور ساتھی ساتھ ان کی عمر ابھی صرف 23 سال ہے اور وہ لمبی ریس کے گھوڑے ہیں یا کہیں کہ اگلے بن سٹوکز بھی ہو سکتے ہیں لہذا سیم کرن بھر بھی کپتانی کا داؤن لگایا جا سکتا ہے اب لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب دھونی کپتانی چھوڑیں گے دھونی اگلے کپتان کی گھوشنا کریں گے کیونکہ سب سے بڑی اور پہلی بات یہی ہے کہ دھونی کیا فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ سی ایسکی کی کپتانی پر دھونی ہی پہلا اور آخری فیصلہ لیں گے اور فیلال دو اس سیزن میں چننے کی کپتانی میں بدلاؤ کی کوئی گنجائش دور دور تک نہیں دکھ رہی اور اگلے سیزن میں بھی یعنی کہ دوزار بائیس میں بھی دھونی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ چھے مہینے بعد ہی اپریل میں اگلا سیزن ہونا ہے ہاں اس کے بعد دوزار تیز کے سیزن کے لیے دھونی کپتانی اور ٹیم دونوں کو چھوڑ سکتے ہیں اور تب سی ایسکی کو نیا کپتان مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے بھی رویندر جڑیجا ریس میں سب سے آگے ہیں سریش رینا اس کے بعد پھر اتو راج اور سیم کرن کا نمبر آتا ہے حالانگی یہی نہیں اگلے سال جنوری میں ہونے والے آکشن میں اگر کسی اور بڑے کھلاری کو سی ایسکی اپنے ساتھ جوڑتی ہے کسی اور کھلاری پر داؤں لگاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دھونی کے بعد اس نئے اور بڑے کھلاری کو بھی ٹیم کی کپتانی سومتی جائے لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب دھونی کپتانی چھوڑیں گے دھونی ٹیم کو چھوڑیں گے اور دھونی خود فیصلہ کریں گے کہ کون ہوگا سی ایسکی کا اگلا کپتان لیکن فیلال تو جڑیجا خود کو ریس میں سب سے آگے بتا رہے ہیں اور جڑیجا نے خود ہی چنے کا کپتان اگلا کپتان خود کو گھوشت کر دیا ہے تو آپ کا کیا ماننا ہے کون ہوگا چنے سوپر کنگز کا اگلا کپتان کسے ملے گی دھونی کی ٹیم کی کپتانی کمنٹ کر کے آپ بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو 19 ستمبر سے IPL دوبارہ شروع ہونا ہے اور اس کے لئے بھارتی بورڈ نے انگلینڈ کے ساتھ ہی آسٹیلیا، ویس انڈیز اور ساؤتھ افریقہ بورڈ سے بات کی تھی اور اس دوران کہیں سیریز نہیں رکھنے کی گجارش کی تھی اور سبھی بورڈ بات مان بھی گئے تھے کیونکہ سبھی کو پیسہ چاہیے اور بی سی سی ایسے اچھے سمبند ہی انہیں پیسہ بھی دلا سکتے ہیں سبھی بورڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو IPL کے اس سیکنڈ پارٹ میں کھلنے کی منجوری بھی دے دی لیکن جیسے ہی بھارت انگلینڈ کے بیچ پانچوے ٹیسٹ میچ کو رد کیا گیا اس کے بعد سے انگلینڈ بورڈ کے الگ ہی تیور دکھنے لگے ہیں اور ایک کے بعد ایک انگلینڈ کے کھلاڑی IPL سے پیچھے ہٹنے لگے اب پہلے تو لگا کہ یہ سب کچھ کھلاڑیوں کا اپنا میٹر ہے لیکن اب جب خود انگلینڈ بورڈ نے نیا فرمان جاری کر دیا ہے تو اس کے بعد پوری طرح سے ساف ہو گیا ہے کہ کھلاڑیوں کے پیچھے ہٹنے کے لئے بھی انگلینڈ بورڈ نے ہی کچھ کھا ہے اصل میں چوز بٹلر بن سٹوکس جوفر آرچر جیسے کھلاڑی پہلے ہی IPL سے باہر تھے لیکن جیسے ہی بھارت انگلینڈ ٹیسٹ میچ کو رد کیا گیا تو پہلے جانی بریسٹون نے نام واپس لیا اور پھر اس کے بعد کرس ووکس نے نام واپس لیا ڈیویڈ ملان نے بھی IPL میں کھیلنے سے انکار کر دیا ایک کے بعد انگلینڈ کے کھلاڑی IPL سے نام واپس لینے لگے اور اچانک فرنچائزیز کو ادھر میں چھوڑ دیا کیونکہ اگر یہی کھلاڑی پہلے بتاتے تو ان کے ریپلیسمنٹ بھی تاہے سمیں پر لے لے جاتے لیکن اچانک این موقع پر جھٹکہ دینے کے مقصد سے کھلاڑی نام واپس لینے لگے اب خبر آرہی ہے کہ انگلینڈ بورڈ نے ہی ان کھلاڑیوں کو IPL میں نہیں جانے کو کہا تاکہ بھارتی بورڈ کو سبق سکھا جا سکے اب حالانکہ سبھی کھلاڑیوں نے انگلینڈ بورڈ کی بات نہیں مانی آئون موگن سیم کرن ٹوم کرن ہو یا پھر موینلیو لیام لیونسٹوک ان کھلاڑیوں نے IPL میں کھیلنے کا فیصلہ کیا تو انگلینڈ بورڈ نے نئی ساجشت دی اور انگلینڈ بورڈ نے نیا فرمان جاری کر دیا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے فرمان جاری کیا ہے کہ وہ 14 اور 15 اکٹوبر کو اپنی پرستاوی T20 ٹیم پاکستان کے دوری پر بھیجے گا اور کھلاڑیوں کو اس سے دو ہفتے پہلے لندن میں ریپورٹ کرنا ہوگا یعنی کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کو 30 ستمبر کو ہی واپس لندن جانا ہوگا اب یہاں پر سمجھئے 19 ستمبر سے IPL شروع ہو رہا ہے انگلینڈ بورڈ 30 ستمبر کو ہی کھلاڑیوں کو واپس بلا رہا ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے تاہی نہیں تھا حالانکہ پاکستان کے ساتھ دو T20 میچوں کے سیریز ضرور تاہی تھی لیکن اس کے لیے سبھی کھلاڑیوں کو سیدھے سیدھے IPL کے بایو باول سے پاکستان کے بایو باول میں شپٹ ہونا تھا لندن جانے جیسی کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن منچسٹر ٹیسٹ میچ رد ہونے کے کارن انگلینڈ بورڈ بہت ناراض بتایا جا رہا ہے بی سیسی ہی حالانکہ ہر طرح کی بھرپائی کا بھروسہ دے چکا ہے دو ٹیسٹ میچوں کی نئی سیریز کے ساتھ T20 سیریز میں ایکسٹرا میچوں کا وعدہ بھی کیا جا چکا ہے لیکن انگلینڈ بورڈ اسے اپنی بیزتی مان رہا ہے کہ منچسٹر میں آ کر بھارتی کھلاڑیوں نے ٹیسٹ میچ کو رد کر دیا اور بی سیسی ہی کی بات یہاں پر ICC نے بھی مان لی یعنی صاف ہے کہ انگلینڈ بورڈ تم تم آیا ہوا ہے انگلینڈ بورڈ بدلے کی بھاونہ سے کام کر رہا ہے اور اپنے کھلاڑیوں کو IPL میں نہیں کھیلنے کے لئے دباؤ ڈال رہا ہے اب دیکھ جو نے انگلینڈ بورڈ کے رویے پر زبردست ڈانٹ پیل آئی ہے لطار لگائی ہے خود انگلینڈ کے ہی پور کپتان مائیکل وان جو کی بھارت کے دھر بھی رو دیئے ہیں وہ تک کہنے لگے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ IPL کے لئے ٹیسٹ میچ کو رد کیا گیا لیکن انگلیش کھلاڑیوں کو وہاں نہیں جانے دینا IPL نہیں کھیلنے دینا بورڈ کا غلط فیصلہ ہے کرکٹ کے ہر نئی اپ ڈیٹ کے لئے گیم آف کرکٹ کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ صرف آپ کو ملے گیم آف کرکٹ کی ہر خبر سب سے پہلے